پختون کومی عدالت کے نام سے ایک یہاں پہ ایونٹ تھا اور جس کے اوپر ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اور فیڈل گورنر کی طرف سے وہ جو ایک کلازم تنظیم ان کو ڈیکلیئر کیا گیا ہے اور اس کے بعد چونکہ حالات یہاں پہ کشیدہ ہوئے اور اس کے اندر کچھ لوگ شہید بھی ہوئے اور زخنی بھی ہوئے اور اس میں دونوں طرف سے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اور لائن آرڈر کی ایک سیچویشن ہے ہمارے صوبے کے اندر تو تمام پارلیمنٹیرین نے متفقت اور بےقراضات پاس کی کہ ہم اس پر بیٹھ کر ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں حصہ موجود ہیں اور پارلیمنٹی لیڈر تمام پارٹیوں کے اس کے علاوہ اور نوائنگرگان تمام پارٹیوں کے حکومتی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی وہ انہوں نے مجھے اپنا مشہل بنایا ہے اس کے اندر کہ میں اس کو لیڈ کروں اور اس بسلے کا حال لکھا لے کیونکہ یہ لوگ ہمارے لوگ ہیں اور ہماری زمینداری بنتی ہے کہ ہم اپنے صوبے میں امن و امان اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے صوبے کے اندر اپنے لوگوں کی جان و مار کی حفاظت کریں تو اس حوالے سے میں سب کا شکر گزار بھی ہوں اور ساتھ ساتھ ہم نے فیڈرل گومنٹ سے لابتہ کیا اور فیڈرل گومنٹ نے بھی اس بات کو خوشائند کہہ کر انہوں نے ہمارے ساتھ اس بات میں امانگی کی کہ کالوں کی طرف سے اٹیر منسٹر جو ہیں وہ یہاں پر پشاور آئیں گے اور کال انشاءاللہ تمام جو اور پارٹیاں ہیں ہماری ان کے مشارعات کو بھی ہم نے دعویٰ دی ہے ہمارے تمام پارلیمنٹریانز بھی ہوں گے اور ساتھ میں فیڈرل گومنٹ کی رمائنگی جو ہے اپنے منسٹر کریں گے اور کال بارہ بجے سی ایم ہاؤس پشاور میں ہاں پہ ہی میٹنگ ہوگی جیسے میں پوری امید ہے انشاءاللہ کہ مل بیٹھ کر ہم اس صوبے کے لیے اس صوبے کی عوام کے لیے پاکستان کے لیے امن و امان کے لیے انشاءاللہ ایک ایسا راستہ نکالنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ کہ جیسے یہ مسئلہ حال ہوگا اور انشاءاللہ ہمیں اللہ پر پوری امید اور یقین ہے کہ ہماری نیت صاف ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم اس نے کامیابی دے گا اور انشاءاللہ یہ مسئلہ حال ہوگا میں تمام اپنے پارلیمنٹریانز کا تمام ان لوگوں کا جو اس پر کردار اضا کر رہے ہیں تمہاں لوگوں کا شکر رضا ہوں کہ وہ اس موقع پر اس چیز کے رضا ہوں سمجھتے ہوئے میں از ایک چیف منسٹر از ایک گورنمنٹ آف کیپی سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس پر ہماری مدد کر رہے ہیں اور اس مسئلے کے حل کے لیے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ یا اللہ مجھ ٹھول کا میں آپ کا مجھ ادا تو فکر آگا دا مسئلے مجھ حل کو صفانیت سرہ